جی ہاں تو اسے پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام سٹارٹ کرے نہ کرے اور کیسے کیا جائے ان سارے چیزوں کے بارے میں تھا 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 تو آج بھی وہ انٹرڈکشن ہی ہے دو پارٹ میں انٹرڈکشن ہے یہ پہلا پارٹ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا پارٹ بھی وہ بھی انٹرڈکشن ہی ہوگا اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے اس میں دیجیٹل مارکٹنگ کی جو آورویو ہے اس میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ دیجیٹل کیا چیز ہے مارکٹنگ کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیوں ہے اور اس کی اہمیت ہم نہیں جانتے ہیں تو وہ آج جاننے کوشش کریں گے اور جاننے کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور یہ ہمارے لئے کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے انہی سارے چیزوں کے بارے میں ہم آج جانتے ہیں کیونکہ کل ہم نے اس سے پہلے یہ جانا تھا کہ دیجیٹل مارکٹنگ کیا ہوتا ہے وہی چیز آج میں پریکٹیکل بھی بتاؤں گا آپ کو دیجیٹل مارکٹنگ ہوتا کیا ہے سمپل ہے دیجیٹل کا ایٹ منز آپ کا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے دنیا میں جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں یا جو بھی چیزیں انٹرنیٹ کے دنیا میں ہوتی ہیں اس کو ہم دیجیٹل کرتے ہیں چاہے وہ دیجیٹل آپ ایک کومرس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ دیجیٹل آپ شاپ کے ریلیٹڈ سے ہو یا چاہے آپ دیجیٹل ہیں انٹرنیٹ کا تھرو آپ کسی برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہو یا کسی بھی چیز کو اگر آپ پروموٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل انٹرنیٹ کی دنیا میں تو اس کو ہم ڈیجیٹل کے نام سے جانتے ہیں مارکٹنگ مارکٹنگ آپ کو ہر ایک کو پتائیے کہ اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں کوئی پروڈکٹ سے ہیں یا پھر کسی چیز کے بارے میں پبلک کو یا پھر عوام کو کچھ آویڈنیس دینا چاہتے ہیں کچھ آگاہی دینا چاہتے ہیں مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں سیمپل چیز ہے تو یوں اگر ہم بات کر لیں کونسپٹ کیا ہوگی پریباسہ کیا ہوا کونسپٹ یہ ہے آپ کوئی بھی چیز کو کسی بھی طرح کے چیز کو چاہے وہ پروڈکٹ سے ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو جو انٹرنیٹ کے تھو آن لائن بیس لوگوں تک پہنچایا جائے چاہے وہ پہنچانے کا طریقہ آپ کا ڈیسٹاپ کے تھو یا کمپیٹر کے تھو یا موبائل فون کے تھو یا فیس بک کے تھو یا پھر کہنا میں کسی بھی میڈیا کے تھو جس کے تھو آپ کسی پروڈکٹس کو پروڈکٹ کر رہے ہو یا کسی سرویس کو پروڈکٹ کر رہے ہو تو یہ جو چیز ہے انٹرنیٹ کے مادن سے جاگے تھی جانے والے جو چیز ہے چاہے وہ پروڈ آن لائن آن لائن آپ کا موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کمپیٹر ڈیسٹاپ آئی فون کسی بھی طریقے ہو لیکن اگر وہ آن لائن ہوتا ہے انٹرنیٹ کے تھو ہوتا ہے تو وہ ہم کیا کہیں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام سے ہم اس کو جانیں گے ٹھیک ہے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے جو انپورٹن انپورٹن چیزیں ہیں وہ کچھ یہاں پہ ہے اس طرح کے کہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں سب سے انپورٹن جو چیز ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ پروموشن کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بس کوئی ویب سائٹ ہے اس کو پروموشن کرنا ہوتا ہے تو اس کو پروموشن کرنے کے لئے کئی طریقے ہوتے ہیں ایسیو کا ہوتا ہے ایسیو کا ہوتا ہے اب یہ ایسیو کیا ہے ایسیو کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جاننے کوشش کریں گے کہ ایسیو کا یہاں پہ صرف اتنا جانئے کہ سرچ انجر اپٹیمائزیشن جو چیز گوگل میں سرچ کی جاتی ہے اور سرچ کر کے ایک کو ٹاپ کیا جاتا ہے اس کو ہم ایسیو کے نام سے جانتے ہیں اور ایسیو سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن اس کا مطلب یہ ہو کہ جب بھی سوشل میڈیا جیسے فیس بک ہے ٹوٹر ہے وٹس اپ ہے یا پھر اس طرح سے آپ یوٹیوب کو مان لیجے تو یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسیو میں شمار کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایڈوارڈ ایڈوارڈ کے گوگل کا ایک ایڈ کا پلیٹ فارنگ ہے پی پی سی پر کلک کاؤسٹ یہ بھی گوگل کا ایک ایک پیڈ ایڈوڈائزمنٹ ہے یہ بھی چیز میں بتاؤں گا کہ آن پیج آف پیج کس طرح سے ایسیو کا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آن پیج تو یہ ایسیو کا ایک پارٹ ہے آن پیج آف پیج ایسیو کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں اب سمجھ لیے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہر وہ چیز یا ہر وہ پروڈیکٹس جس کو ہم آن لائن کے آن لائن ہم کیا کرے پروموٹ کرے چاہے وہ لیپ ٹاپ کے تھوڑ ڈیسٹ اپ کے تھوڑ اگر ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں تو یہاں پہ ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ جی چیزہ ہوتی ہیں وہ دو وے ہوتا ہے اگر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں کسی بھی پروڈیکٹس کو آپ کسٹومر تک پہنچائیں گے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے فرسٹ اف آل یہ کہ آپ کسی بھی کمپنی کے تھوڑ آپ کو کام کر رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے وہ کسٹومر ایسا ہے کہ اگر آپ انڈیویزل بھی چاہتے کہ میں اپنے انڈیویزل پروموٹ کر رہا ہوں تو یہ بھی پوسیبل ہے وہ بھی ایک ریسورسز ہی ہوتے ہیں تو چاہے وہ کوئی کمپنی کا پروڈیکٹس ہوتا ہے یا پھر کسٹومر اور اس کو کمپنی کا پروڈیکٹس کو کسٹومر کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جوڑنا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ دیجویزل مارکٹنگ یا پھر یہ مارکٹنگ جو ہوتا ہے یہ کتنے طرح کیا ہوتے ہیں یہ بھی دو تین طرح کے مارکٹنگ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے ابھی تک ہم نہیں یہ جانا تھے کہ دیجویزل مارکٹنگ اس میں سے اب مارکٹنگ کے اگر آپ چانٹتے ہیں تو مارکٹنگ کے دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موڈر مارکٹنگ ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل مارکٹنگ موڈر مارکٹنگ میں وہ سارے چیز آ جاتی ہیں جو دیجویزل میں ہوتا ہے اور ٹریڈیشنل میں وہ سارے مارکٹنگ آتی ہیں جو پرنٹ میں ہوتا ہے پرنٹ الیکٹرونک میں ہوتا ہے آپ کو اب یہ پتا ہوگا کہ الیکٹرونک میڈیا ہوتا ہے اور ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا ہر وہ میڈیا جو جیسے کہ ٹی وی ہو گیا یا پھر اس طرح سے آپ کا الیکٹرونک میں آ جاتا ہے ریڈیو ہو گیا اس طرح کے آپ کا موبائل فون ہو گیا یہ سارے الیکٹرونک میڈیا میں آ جاتا ہے ٹی وی چینلز وگر اس طرح جو بھی چیزیں ہیں لیکن آپ پرنٹ میڈیا کے بات کردیں پرنٹ میڈیا میں آپ نیوز پیپر ہو گیا ہوں اللہ! ایسی طرح اجاز گھنت ہے جہاں جو بھی ایسے پیپر میں جو بھی ایسے ہوتی ہے وہ سارے پرینٹ میڈیا ہوتا ہے اب یہ بھی بھی بتاؤں گو یہ پرینٹ میڈیا میں کیا چیز ہے ٹیڈیشنل میڈیا میں کیا ٹیڈیشنل میڈیا میں ہر وہ چیزیں ہیں باپمپلیٹس کو گرہ ہنے مجھے ہیں اور شوشل میڈیا کی بات کر لیں یعنی ہم دیزیٹل مارکٹنگ جسی اس کا ہم کہتے ہیں ٹیڈیزیٹل میڈیا تو وہ سارے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کے بارے میں اگر جاننے کوشش کریں گے تو تریڈیشنل مارکٹ ایک ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ایک ایک ایکشن ہوتا ہے ایک مارکٹرز کے لیے جو یوز ہوتے ہیں ایڈوڈائزمنٹ کے لیے اور وہ موسٹلی وہ پوڈٹ کو ایڈوڈائزمنٹ کے لیے یوز کے جاتا ہے اور یہ بہت پہلے کہ یہ چلا رہا ہے کیونکہ مارکٹنگ نہیں تھا تو سب سے اس ٹائم جہاں ہم ٹریڈیشنل مارکٹنگ ہی سے کام کرتے تھے اس میں ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں ہر وہ چیز ہے جس جو پرنٹ کے تھروں کیا جائے پرنٹ کے تھروں چاہے وہ پمفرٹ ہو چاہے وزٹنگ کارڈ ہو چاہے وہ کبھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کا پرنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ بل بورڈ بل بورڈ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ جیسے کہ کوئی ہوڈیز ہوگا ہوتا ہے یا کوئی پمفرٹ ہوتا ہے تو اس کا بل بورڈز کرتے ہیں اس طرح سے ٹی وی ہے ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں آتا ہے آتا ہے جساں نیوز پیپر ہے ریڈیو ہے یہ ساری چیزیں آپ کا ٹریڈیشنل مارکٹنگ میں آتا ہے لیکن ان میں سے جو سب سے ایک موسٹ جو چیزیں ہیں جس کو لوگ زیادہ ترجہ انوٹائزمنٹ کے لیے سپانسر کرتے ہیں سپانسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہائر کرنا اس کو انوٹائزمنٹ کے لیے ہائر کرنا جنہیں سب سے موسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹی وی ہوتا ہے دوسرا پہ نیوز پیپر ہوتا ہے ان چیزوں کو لوگ زیادہ تر یہ ہائر کرتے ہیں انوٹائزمنٹ کے لیے کیونکہ یہ بہت ایٹکٹیو ہوتا ہے اور بہت جلدی پہنچنے والے چیز ہوتی ہیں اب بات کر موڈر مارکٹنگ کیا چیز ہیں موڈر مارکٹنگ میں ملکہ سیمپل چیز ہے موڈر مارکٹنگ میں نے آپ کے جیسے بتایا کہ موڈر مارکٹنگ کے ایسا پلیٹ فارم یا ایسا کونسپٹ ہے جس کے تھوڑا آپ لیڈ جنرائٹ کر سکتے ہیں کسی پوڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے کہ آپ کسٹومر کو کسٹومر جنرائٹ کر سکتے ہیں سیٹس فیکشن کسٹومر مطلب وہ کسٹومر جو آپ کی پوڈکٹس کو چاہتا ہو آپ کے پوڈکٹس کو آہ خریدنا چاہتا ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کے چیزیں آپ موڈر مارکٹنگ کے طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن بات کریں کہ موڈر مارکٹنگ کیا چیزیں ہوتی ہیں کون سے چیزیں جسے ہم موڈر مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں تو موڈر مارکٹنگ جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن ایس ایم او سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن ایس سوشل اپٹیمائزیشن اس طرح سے ڈیجیٹل مارکٹنگ آگیا آن لائن مارکٹنگ آگیا ویب مارکٹنگ آگیا ویب مارکٹنگ ویب سائٹ کے مارکٹنگ کرنا تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرینٹ کا تھوڑ کیا جائے تو ان کو ہم کہنا بھی کہ موڈر مارکٹنگ کرتے ہیں موڈر مارکٹنگ میں آپ کا فیس بک آ جائے گا آپ کا ٹوٹر آئے گا آپ کا اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ایک نیوز وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے لئے اس قرآن پروڈکٹس ہوگا رکھی بھی فیلڈ یوز کیا جاتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم آگے جاننے کوشش کریں گے یہاں پر میں ایک اور بھی دے رہا ہوں اس میں ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ موڈل مارکٹنگ کی بات کر لیں یا پھر آپ مارکٹنگ کی بات کر لیں ان دونوں میں تو کچھ ڈیفرنٹ ہے موڈل مارکٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آڈینس جو ہے بلکل exact مل جاتا ہے آپ کو accuracy آڈینس آپ کو مل جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اور سیلز بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا آپ یوں سمجھ لیجے کہ مان لیجے کہ اگر آپ صور پمفلیٹ پمفلیٹ کو چھپواتے ہیں تو صور پمفلیٹ میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے پمفلیٹ کو دیکھیں گے یا آپ یوں مان لیجے کہ صور پمفلیٹ میں سے صرف بیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ٹارگٹڈ لوگ ملیں گے آپ کو بٹ اگر آپ یہ پمفلیٹ سو چھپواتے ہیں تو آپ کو بیس لوگ مل سکتے ہیں بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہی چیز یہ جس کو ہم ٹرڈیشنل مارکٹ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اگر یہی چیز اگر آپ موڈر مارکٹنگ کے تروں جانیں گے کوشش کریں گے کہ اگر آپ سو لوگوں کو موڈر مارکٹنگ کے تروں ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو سو میں سے اسی لوگ آپ کو یہاں پہ جنوین مل جائیں گے جنوین اس لیے کیونکہ وہ آپ کا ٹارگٹڈ کسٹومر ہیں اور آپ کا ایڈوٹائزمنٹ صرف وہیں پہ دکھا جائے گا صرف انہوں کو دکھا جائے گا جو آپ کے پروڈکٹ سے جو آپ کے سرویسز سے سیٹسفائے ہیں یعنی آپ یہ چیزیں جو موڈر مارکٹنگ ہیں وہ آپ فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں گوگل سے بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب سے اور ٹویٹر اور وغیرہ یہ سارے چیزوں سے موڈر مارکٹنگ آپ کر سکتے ہیں موڈر مارکٹنگ کرنے سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ کم ٹائم میں زیادہ کسٹومر زیادہ لی اس لیے موڈر مارکٹ کو زیادہ پریفر کے جاتا ہے اور یہاں پہ یہ چیزیں یہ کانسپٹ جو ہوتا ہے یہ فری بھی ہے اور پیڈ بھی ہے دونوں طرح کے کانسپٹ اس کے اندر موجود ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فری میں پروموشن کریں تو فیس بک کے اندر فری پروموشن بھی ہوتا ہے گوگل میں فری میں بھی ہوتا ہے یوٹیوب میں فری میں بھی ہوتا ہے اور اگر پیڈ کرنا چاہے تو پیڈ میں بھی ہوتا ہے دونوں طرح کا ہوتا ہے تو اس سے اور ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا سیل سیل جو ہے وہ بہت جلدی مل جاتا ہے آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ اس سیل کو آپ یہ آہ میزرمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سیل کہاں سے آیا کس طریقے سے آیا ان کا اگر ایکٹریکٹ ہے اس کا ایک ایکچویل جاننا چاہیں گے جو اس کا میزرمنٹ کر پائے اس کو یہ جان پائیں کہ یہ سیل کہاں سے آ رہا ہے وہ آڈینس کس طریقے سے آ رہا ہے تو بھی آپ اس میں جان سکتے ہیں یہ مورڈن مارکننگ کا بینیفٹ ہے ٹھیک تو گھر یہ یہ فوڈیسی چیز ہے تھی مورڈ مارکننگ میں اگر آپ یہ بات کر لیں کہ مورڈ مارکننگ میں ٹولز کون کون سے یوز ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ میں نے آپ کو اللہی یہ سب سے بتا چکا ہوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی اب یہ ان کے جو مورڈ مارکننگ جو ٹولز ہیں وہ کن کن سا سب سے زیادہ ایفیکٹیو ٹولز ہوتے ہیں تو وہ ایفیکٹیو ٹولز میں چار آتے ہیں موسٹلی ایک گوگر مارکننگ ہے ایک فیس بک مارکننگ ہے یوٹیوب مارکننگ ہے ٹویٹر مارکننگ یہ چار وہ چیزیں جو بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اور کہ ایفیکٹیو اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے لوگ زیادہ تر جوڑے ہو ہوتے ہیں اور ان کا پروسس کس طریقے سے ہوتے ہیں اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکننگ کرنا چاہتے ہیں یا مارکننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پروسس کس طریقے سے ہوتا ہے یہ پروسس بلکل سیمپل ہے وہ یوں ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک مشن ہونا بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ کے پاس ایک پرفیکٹ مشن ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد وہ سیچویشن دیکھیں سیچویشن انیلائز کریں کہ جو آپ نے مشن تیار کیا ہے اس مشن کو کس انداز سے کس طریقے سے اس کو کیا جائے تاکہ وہ سکسس فر ہوئے پھر اس کے بعد ایک مارکننگ اسٹرٹیجی ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک آپ کس طریقے سے مارکننگ کریں تاکہ آپ کے لوگ جہاں زیادہ زیادہ آپ کے پاس آئے پھر وہ مارکننگ کو ایک مکچر کریں کہ یہ اس کو یہاں پہ اس طرح ہے کہ سکرناک جو مکچرز کو اطلب آپ کو میل فیمیل یا اس طرح جو بھی آپ کو کسٹومر سے اس کو آپ مکچر کریں اور ان کو مکچر کرنے کے بعد اس کے آندر کے اس کو کنٹرول کرنے کوشش کریں اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے اس کو implement کس طریقے سے دیں گے جو آپ کے پاس ایک ٹارگٹیڈ آڈینس آ جائے گا اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے یہ ساری چیزیں یہاں پہ مارکننگ کے لیے ضروری ہے مارکننگ پروسس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکننگ کے ہے جو پروسس کو اگر آپ اچھے طرح سمجھنا چاہے تو اس کے علاوہ دوسری کے ایک پلیٹ فارم بھی ہے کہ اس مارکٹنگ کے جو کریں گے تو وہ چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پلاننگ یا رویز ویاریٹی جو آپ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں ایک پرفیکٹ پلاننگ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو کس چیزوں کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یا آپ ایک پرفیکٹ پلاننگ ہونی چاہیے یعنی اگر آپ ایک کوئی پروڈٹ دکھانا چاہتے ہیں یا آپ پروڈٹ کے بارے میں آپ پروڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دکھائیے آپ یہ جاننے کوشش کیجئے کہ اس پروڈٹ میں اس پروڈٹ کے اندر کون سی چیزیں ایسی چیزیں جو دکھانا چاہ رہے ہیں جیسے اگر آپ گھڑی دیکھیں ہوں گے گھڑی ایک سرف آرام ہے تو اس میں سے لوگ یہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے استعمال کریں پھر وہ بسواز کریں وہ اس لیے کر رہے کہ وہ اپنے پروڈٹ کے بارے میں لوگوں کو ایک جاگرک بنا رہے ہیں کہ آپ دیکھو پہلے استعمال کرنے کے بعد ہی اس پر آپ بسواز کریں یہ ایک ویزویلٹی ہے دکھا دکھاوا ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح کیسے آپ نیا جو ٹرافک لے کے آئیں گے بنائیں گے جو نیا ٹرافک لے کے آئیں گے بنائیں گے اس کے طرح تو کون سے میٹھنڈ ہوگا جس کے طرح آپ کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک پرفیٹ ٹیک رول ریگولیشن ہونا چاہیے پھر جو آپ کے پاس ابھی کسٹومر آگئے اس کسٹومر کو انگیجمنٹ کیسے کریں گے اس کو اس کے ساتھ کیسے اس کو کام میں لگائیں گے انگیجمنٹ کرنا اتمنی سے اس کو کام میں لگا دینا یہ سارے چیزیں پھر اس کو جو کنورزن میں ڈالے کنورزن کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس کو ایک کسٹومر بنا ڈالیں پھر اس کا میزرمنٹ کریں گے اس کو کیا ٹریکنگ کرنا شروع کریں پھر ریٹنشل کا کام آتا ہے ریٹنشل اس کو آپ کو یہاں پہ یوں سمجھے ریٹنشل کا مطلب کہ وہ آپ کے کسٹومر کے لسٹ میں جھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو دیجٹل مارکٹنگ میں کی جاتی ہیں یا پھر آپ کو کرنی چاہیے اور اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا ہے تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو امپورٹنس ہے ان کے بارے میں آپ کو اگر ابھی زیادہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوئی بات نہیں ہے جب ہم اس کا نیکسٹ کلاس لیں گے یا پھر اس سے آگے جب کلاس لیں گے تو جب پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہم کا پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی پورڈٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ٹارگٹیڈ کسٹومر کس طریقے سے آتے ہیں پھر اس کسٹومر کے انگیجمنٹ کیسے کرتے ہیں پھر اس جو انگیجمنٹ کسٹومر ہوتا ہے اس کو پھر کنورزن میں کیسے ڈال دیتے ہیں سارے چیزیں جب پریکٹیکل کی جائیں گے تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا ہے کیونکہ یہاں پہ دیجیٹل مارکٹنگ میں آپ کو پریکٹیکل بہت انپورٹنٹس ہے کیونکہ تھیوری اتنا انپورٹنٹس نہیں ہوتا جتنا انپورٹنٹس آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے اس کا ریزن کا ایک ریزن ہے اس لیے کا ایک ہے کہ کہ کیونکہ جو پریکٹیکل آپ کرتے ہیں وہ چیزیں اور جو آپ جہاں سے سٹارٹ کریں گے ہے وہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے کیا بھی ہم نے کہا ہے اس میں کہا ہے جو دیکھا یہ بھی دیجیٹل مارکٹنگ کا دوسرا پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ مشین سیٹویشن یہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا اب یہاں پہ کہا ہے کہ دیجیٹل مارکٹنگ پروسس جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا وہ وہ کیا پروسس سے یہاں پہ تھوڑا سا ہے اس میں آپ کا وہ پریکٹیکل کی طرح سے کیا گیا ہے یہاں پہ ملے یوں سمجھ لیے کہ تھوڑا سا پریکٹیکل دکھایا گیا ہے فگر کی طرف ٹھیک وہ کس طریقے سے ہے کہ جسے مارکٹنگ جو یہ ایک جو بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں اس کو ایک گراف کی شکل میں دیا جائے یعنی آپ یوں سمجھ لیجے کہ آپ کا پروڈکٹس یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کا پروڈکٹس ہے یہ آپ کا پروڈکٹس مان لیتے ہیں اس کے بعد یہ شروع کرتے ہیں پروموشن کرنا ٹرافک لانا پھر ریفائن کرنا پھر پروگ پھر جائے اسٹروٹیجی پھر جائے بیلڈ پھر آپٹیمائز یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کا پروڈکٹس ہوتا ہے تو یہ وہ سارے پروسس ہیں جو ہم کام میں لے کے آتے ہیں لیکن یہ سارے پروسس ہم کا پریکٹیکل جب کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا ابھی میں اس کو صرف آوروی دے رہا ہوں انٹرڈکشن دے رہا ہوں جو کس طریقے سے کونسی چیزیں ہیں نہیں ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ٹریڈیشنل مارکٹنگ کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ بیس ٹریڈیشنل مارکٹنگ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں کے اندر کونسی چیزیں ہیں جس کا ہم کا ڈیفرنس کے طریقے سے جانتے ہیں یا پھر کچھ الگ جانے کوشش کرتے ہیں اس میں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں جو کنورزن ہوتا ہے انگیجمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہائی ہوتا ہے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں مکاولے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو یہ وہی چیزیں جو پیچھلے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اب یہ ویجویلٹی اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا ویجویلٹی کے بارے میں ہم نے جانا تھا یہ ویجویلٹی کیا ہے ویجویلٹی دکھاوا دکھاوا کے مطلب کہ ہر وہ چیز جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کتنا پرفیکٹ ہے کتنی کے اچھی چیز ہیں یا کتنا بہتر طریقے سے لوگوں کا دکھا سکتے ہیں جیسے یہ ہے ان میں یہ ایک پروڈکٹس ہے اس پروڈکٹس کو آپ اچھے طرح کے ساتھ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک ایک پروڈکٹس ہیں اور وہ پروڈکٹس کور ہے یہ اچھے سے بھی دیکھ رہا ہے بہت یہ کوئی دھوندلاپن یا کوئی اس طرح کے نئے چیزیں نہیں دیکھ رہی ہے کیا یعنی وہ دیکھنے میں کیا ہو اچھا لگے اور وہ کوئی بھی بندہ اگر ایک بار دیکھے تو سمجھ جائے کہ وہ پروڈکٹس کس چیز کے لیٹڈ میں ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو وزٹرز کو انگیجمنٹ کیسے کریں گے یعنی یہ جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا ہے سارے چیزیں دکھایا تھا وہ سارے چیزیں آپ کو ایک کرتے ہیں پرکٹکل آپ کو دینے کے لیے بھی دیں گا انگیجمنٹ کیا چیزیں کیسے کیا جائے جب کسٹومر آ گیا تو اس کو انگیجمنٹ کس طریقے سے کریں گے تو یہاں پہ وہ پروسس آپ کو دیا گیا ہے یہ پروسس یا تو سروس کے ویلیو کے اکورڈنگ آپ اس کے انگیجمنٹ کر سکتے یا پروڈکٹس کو آفر کر کے یا اس میں ڈسکاؤنڈ ڈال کے یا پھر کوئی کمپنی یا کوئی آرگنازیشن کے طرف سے ان کو ڈسکاؤنڈ دیں یا کچھ آفر دیں اس طرح کے سا آفر دے کر اپنے کسٹومر کو کیا کر سکتے انگیج کر سکتے جیسے یہ فلپ کارڈ ہے فلپ کارڈ آج گیٹ میں دیوالی آفر چلا رہا ہے یہ کیا ہے ایک آفر چلانا ایک کسٹومر کو انگیجمنٹ کرنا ہوا اس طرح سے ایمازون ہے دیوالی آفر چلا رہا ہے یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو دیوالی آفر چلا کے کسٹومر کو اپنے طرف کھیشتا ہے انگیج کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ انگیج کا چیز ہے انگیج کرنا ان سے انٹرسٹ پیدا کرنا کسٹومر کے اندر ایک چاہہ دلچسپی یا انٹرسٹ پیدا کرنا ایڈیوٹائزمنٹ کے ثروع اور اسے کنیکٹ کرنا ہے برانڈ میں مطلب آپ کسٹومر کو اگر انٹرسٹ پیدا کرواتے کسی چیز میں اور اس کو جو ہے اس کسٹومر کو جو اس کے برانڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں جیسے ایمازون ایک کیا ہے کہ کمپنی ہے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برانڈ کو پروموٹ کر کے اپنے کسٹومر کو کنیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کر کے اس کے اس کے طرق اپنے پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں رائیٹ اب یہ جو انپورٹنس جو چیز ہے کہ انگیجمنٹ کیوں انپورٹنس ہے کس لیے انپورٹنس ہیں یہی پہ یہ لاسٹ کلاس یہ ہے کہ یہ کل میں جاننے کوشش کروں گا انگیجمنٹ ہے یہ کیوں انپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے ٹارگٹڈ ٹرافک کس طریقے سے ہوتا ہے کنورزن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک ہے لیڈ کیسے جاننے ہوتا ہے تو یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے کل اور یہ دیکھنے کوشش کریں گے کہ یہ کیوں انپورٹنٹ ہے انگیجمنٹ کیوں important ہے ہم یہ تو جان گئے کہ انگیجمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لیکن یہ important کس لیے ہے کہ ہم نیکسٹ کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے اگر کوئی سوال ہو کوئی questions ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کوئی سوال کوئی questions اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں